انسان ہمیشہ سے اس کوشش میں رہا ہے کہ وہ کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھائے اور انسان کی اسی تجسس نے آج انسان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ کائنات کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ کائنات میں ہماری حیثیت ہمارا مقام کیا ہے ہماری یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس میں عرب و کہکشائے ہیں ہر کہکشا میں عرب و تارے ہیں اور ہر تارے کے پاس کم از کم ایک سیارہ ضرور موجود ہے یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ اس کائنات میں اور بھی بہت سارے بے شمار انگینت پلینٹس یعنی سیارے موجود ہیں جو اپنے اپنے ستاروں کے گرد گم رہے ہیں لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کائنات کے اندر ایسے بھی سیارے ہو سکتے ہیں جو ہماری زمین کی طرح ہو جہاں پر شاید زندگی بھی موجود ہو کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں ہم انسان اکیلے کیسے ہو سکتے ہیں دوستو آج ہم اس کائنات کے اندر ایک ایسے پلینٹ کے اوپر بات کرنے والے ہیں جو کہ بلکل ہماری زمین کی طرح دکھتی ہے اور وہاں زمین کی طرح ماحول بھی موجود ہے ابھی حال ہی میں جیمزویپ ٹیلیسکوپ نے اس سیارے کے اوپر ایسا کیا دیکھا جس نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش یہ کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے گنٹی کلامت کو ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پلینٹ کے ٹو ایٹین بی زمین جیسا دکھنے والا ایک ایسا پلینٹ ہے جو کہ اب تک دریابت ہونے والے تمام پلینٹس میں سب سے زیادہ زمین سے مشابہت رکھنے والا پلینٹ مانا جاتا ہے زمین سے ون ٹوئنٹی فور لائٹ ایر کے فاصلے پر موجود یہ پلینٹ اپنے جس ستارے کے گرد چکر لگا رہا ہے وہ ایک دوارپ ستارہ ہے یہ پلینٹ اپنے سٹار سے اتنی دوری سے اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے جتنی دوری سے ہماری زمین ہمارے سورج کے گرد گومتی ہے یعنی کہ یہ اپنے ستارے کے اس زون میں موجود ہے جہاں کے کنڈیشنز بالکل فرفیکٹ ہیں یعنی کہ اس پلینٹ کے اوپر نہ تو زیادہ سردی ہے اور نہ یہاں پر زیادہ گرمی ہے بلکہ ایک بہترین ماحول یہاں پر موجود ہے ایک ایسا ماحول جہاں پر زندگی پنپ سکتی ہے ابھی کچھ دن قبل ہی ناسا کے جیمزویپ ٹیلیسکوپ نے اس پلینٹ پر ڈائمتھال سیلفائیڈ نامی ایک کیمیکل کا پتہ لگایا ہے یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو جاندار خود پیدا کرتے ہیں یعنی کسی بھی زندہ چیز کی موجودگی کی وجہ سے یہ کیمیکل پیدا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی کوج ہے کہ ہم زمین سے سینکلو لائٹیئرز کی دوری پر واقعہ ایک سیارے پر زندگی کے ہونے کے کچھ شواہد دون چکے ہیں سائنزان اب کوشش کر رہے ہیں یہ جاننے کی کہ آیا یہ کیمیکل وہاں پر کسی قسم کی زندگی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے یا کوئی اور ایسی انوکی وجہ ہے جس کی بارے میں ہم آج تک نہیں جان پائے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ کیمیکل پیدا ہو رہا ہے اس پلینٹ کا ماحول اس قدر فارفیکٹ اور زبردست ہے کہ یہاں پر پانی کے ویپرز کی ڈیٹیکشن بھی ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے سمندر بھی موجود ہے جو کہ یہاں پر زندگی کے ہونے کے پاسیبلیٹیز کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پانی زندگی کی چابی ہے اور پانی کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں پر پانی ہوگا وہاں پر زندگی کے ہونے کے امکانات زیادہ ہوں گے اب چونکہ اس پلینٹ کے اوپر ہم جانتے ہیں کہ پانی کے سمندر موجود ہے تو یہاں پر زندگی کے ہونے کے امکانات بہت بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارے زمین پر اگر دیکھا جائے تو زندگی کی شروعات یہاں پر پانی کی گہرائیوں میں ہی ہوئی تھی تو این ممکن ہے کہ اس پلینٹ پر زندگی پہلے سے ہی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہو کیونکہ یہاں پر زندگی کی چابی یعنی پانی موجود ہے وہ بھی لیکوٹ فارم میں یہ پلینٹ سائز میں ہماری زمین سے تقریباً تین گناہ بڑا ہے اور اپنے ستارے کے گرد اپنا ایک چکر تقریباً تین سو پچپن دنوں میں مکمل کرتا ہے سائزانوں نے اس سیارے کے ایٹموسفیر میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی ڈیٹیکشن بھی کی ہے جو کہ زندگی کے لیے ضروری ایلیمنٹس مانے جاتے ہیں اس پلینٹ کا ایٹموسفیر ہماری زمین کے ایٹموسفیر سے بہت زیادہ میچ کاتا ہے اور یہاں پر ہماری زمین کی طرح باریشیں بھی برستی ہیں اس پلینٹ پر پانی کی موجودگی پلینٹس کا ہونا، بارشوں کا برسنا اور اس پلینٹ کے انوائرمنٹ کا بلکل زمین جیسا ہونا اس پلینٹ پر زندگی کے ہونے کے امکانات کو بہت زیادہ ہی بڑھاوا دیتی ہے اور ہمیں ایک امید بھی دلاتی ہے کہ یہاں پر کسی نہ کسی شکل میں زندگی تو ضرور موجود ہو سکتی ہے کیا پتہ وہاں پر موجود زندگی اتنی ایڈوانس ہو کہ وہ اپنی جدید ٹیلیسکوپ سے اس وقت ہماری زمین کی اور دیکھ کر یہی سوال اٹھا رہی ہو کہ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ابھی ابھی زندگی پنپ رہی ہے جو آنے والے وقتوں میں کافی ایوولو ہو سکتی ہے اس پلینٹ تک پہنچنا فی الحال ہم انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسی ٹکنالوجی موجود نہیں ہے جو ہمیں ایک سو چھو بیس نوری سال دور کسی پلینٹ پر شفٹ کر سکے اور نہ ہی ہمارے پاس ایسی ٹکنالوجی ہے جس کے تھرو ہم انسانوں کو لمبی نیند سلا سکے یعنی ہائیبرنیٹ کر سکے جس سے انسانوں کی عمرے رک جائے اور ہم باہی فاظت انسانوں کو وہاں منتقل کر سکے ہمیں ایک امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایسی ٹکنالوجیز آ جائیں گی جو ہم انسانوں کو اس پلینٹ کے اوپر منتقل کر سکے اور ہم وہاں پر اپنی آنے والی نسلوں کو بڑھا سکے کیونکہ ہماری زمین ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے ایک دن یہ زمین ختم ہو جائے گی اور ہم انسانوں کے بقا کے لیے ضروری ہے کہ ایک نیا گر دون لیا جائے وہ وقت دور نہیں جب انسان کائنات کے گوشے گوشے تک پہن جائے گا اور پوری کائنات میں انسان کا نام زندہ رہے گا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور یار چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا تو انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دے اللہ حافظ